اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین پہلے شہر چمکتے تھے تو اب گاؤں بھی چمکیں گے اور یہ مہم پنجاب بھر میں جاری ہے اور پہلا جو موڈل ویلج ہے وہ جھنگ میں قائم کر دیا گیا ہے موزہ اسنانہ ہے جو کہ دس ہزار افراد کی عبادی والا یہ موزہ ہے یعنی گاؤں ہے اور یہاں پر جو ہے وہ پہلا موڈل ویلج جو ہے بنایا گیا ہے جھنگ کی چاروں تحصیلیں ہر تحصیل میں جو ہے وہ تین تین جو موڈل ویلج ہیں وہ بنایا جائیں گے پجاب کومنٹ کی جانب سے یہ اقدام جو ہے وہ کیے جارہے ہیں وزیراعلا پنجاب محسن نکوی جو ہے ان کی ہدایت پر اور پجاب بھر میں موڈل ویلج جو ہے وہ قائم کیے جارہے ہیں ہر تحصیل میں تین تین موڈل ویلج جو ہے وہ قائم کیے جارہے ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس جگہ میں موجود ہوں پہلا یہ جو موڈل ویلج بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پختہ جو یہاں پہ یہ گلیاں ہیں یہ گلی دیکھیں ذرا سڑکیں تو پختہ ہیں تو یہاں جو گلیاں ہیں ایسی گلیاں جو ہے وہ میرے خیال سے جو بڑے کیپٹلز ہمارے جو سٹیز ہیں وہاں پہ ایسی گلیاں ہوتی ہیں جو کہ اب جو ہے وہ یہاں پہ دیہات میں بھی ہوں گی اور یہاں پہ میں جب یہاں پہنچے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں کسی بڑے شہر میں آگیا ہوں یہاں پہ آپ پلانٹیشن دیکھیں بہت خوبصورت ندا سے پلانٹیشن کی گئی ہے یہاں پہ جو ہیں وہ پودے لگائے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ میں یہاں پہ جو آئی ساتھ ذلع انتظامی کے افسران موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ خوبصورتی دکھانا چاہ رہا تھا اور یہاں پہ صفائص اتھرائی کے حوالے سے آپ نظام دیکھ سکتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر یہاں پر لوگوں کی ڈیوٹییں لگا دی گئی ہیں ہر علاقے کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو ٹی شرٹ سروں نے پیر رکھی ہیں وہ موضہ حسنانہ کے ہی اوپر جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں اور یہاں پہ یہ سپیشل سٹاف جو ہے وہ ہائر کیا گیا ہے یہاں پر ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہاں پر روز آتے ہیں بڑی میند کرتے ہیں میں نے یہاں دیکھا ہے کہ جب میں یہاں پہنچا تو آپ لگے ہوئے تھے صفائص اتھرائی کے تمام جو اقدامات ہیں وہ آپ کے جانب سے کیے جاتے ہیں روزانہ کے بنیاد پر مزید کیا پلانس ہیں دسٹرکٹ میں کہاں کہاں اور کیسے جو دیہاتی ہمارے جو پھائیں ہیں ان کو سہولتیں دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ بھائی اسلام علیکم امتیاز انشاءاللہ ہمارے جتنی بھی یونین کونسلز ہیں ہمارے تمام یونین کونسل مارڈل کی طور پر ہم ان کو لے رہے ہیں لیکن اسپیشلی جو ہمارے تین یونین کونسلز ہیں اور اس میں ہم نے تین مارڈل ویلیج بنایا ہے تحصیل میں جس میں ایک اسنانہ ہے ایک کوٹ سائسنگ ہے اور ایک سیول سٹیشن ہے اس کے علاوہ ان میں جو خاص کر یونین کونسلز ہیں وہاں پہ ہمارے سینٹیشن تو اوورال ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں چال رہی ہے ہمارے ہر تصیل میں مارڈل ویلیج بنے ہوئے ہیں ہم ہر موزے کو مارڈل ویلیج کے طور پر لے رہے ہیں اسپیشلی جو ہماری یونین کونسلز ہیں جتنی بھی ہمارے کام ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ ہو رہے ہیں ہمارے سینٹی ورکرڈ ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں اسپیشلی جو ہمارے اس میں لوڈر رکشاز وغیرہ ہائر کیے گئے ہیں وہ بھی ڈیلی بیسس پہ جتنی بھی کلیکشن ہے اس کی ویسٹ کی وہ دیلی بیسٹ پر کلیکٹ کر رہے ہیں تمام یونین کانسل میں سینٹیشن ہماری جو ہے دیلی بیسٹ پر ہو رہی ہے ساتھ ہماری جو سیکٹری یونین کانسل ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں اس کو ہم دیلی بیسٹ پر منیٹر کر رہے ہیں جس میں ڈیپٹی ڈیکٹرز اسسٹنٹ ڈیکٹرز اور سپیشلی جو ہمارے باقی منیٹرز ہیں جناب ڈی سی صاحب خورم نیازی صاحب کی عدیت پر اور سی ایم صاحب کی عدیت پر جو ہم نے منیٹر بنائے گئے ہیں وہ بھی منیٹر ہمارے دیلی بیسٹ پر منیٹر کر رہے ہیں جو ہماری جتنی بھی ایکٹیفٹیز ہیں دیلی بیسٹ پر ہم اس کو روزانہ کی بنیاد پر منیٹر کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے جو یہ مارڈل ویلیج جو ایک جو ویسے ہم نے نومینٹ کی ہیں انشاءاللہ ہمارے جو باقی ڈسٹر کے تمام موادع جاتے ہیں ہم ان کو بھی اسی پیٹرن پر لے آئیں گے انشاءاللہ ہماری یہ جو ڈیپٹی کمیشنر عبداللہ خورم نیازی جو ہیں ان کی اگر یہاں تعریف نہ کی جائے تو شاید پھر جو ہے وہ یہ بات غلط ہوگی کہ ڈیپٹی کمیشنر جھنگ جو ہیں ان کے جانب سے خصوصی طور پر جو ہے وہ جھنگ میں جو مسائل تھے اس پر توجہ جو ہے وہ دی گئی ہے جھنگ کے جو درینہ مسائل تھے ان کو اب حل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جو بختہ گلییں یہاں پر بنائی گئی ہیں یہاں بیٹھنے کے لیے بھی یہاں پر جو ہے وہ بینچ یہاں پر موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پودل جو ہے وہ لگائے گئے ہیں ہر گلی آپ کو خوبصورت اور اسی طرح سے جو ہے وہ دکھائی دے گی ہر گلی اسی طرح سے خوبصورت ہے اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ دور دورات سے آئیں گے ان بورڈر ویلیجز کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہمارے ویلیجرز ہیں ہمارے یہاں دہاتی بھائی ہمارے ساتھ اس علاقے کے جو رہشی ہیں مکین ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا تارک شاہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں میں پہنچا ہوں تو یہاں میں نے دیکھا مجھے تو بڑا اچھا لگا آپ کو کیسا لگا یہ پنچاب کومیٹ کی جانب سے چیک دامات کی یہ ٹیمیں آئیں ہیں سر صفائی بغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے اب خوش شعال ہے یہ گند کی بغیرہ نہیں ہوتی دیلی کی صفائی کرتے ہیں اچھا محول بان گیا خوبصورت اب گاؤں بہت اچھا چمک رہے ہیں یہ دیکھو نا سب گلیاں اچھی لگ رہی ہیں صفائی بغیرہ دیلی آ کر کرتے ہیں آپ کے مسائل حل ہو گئے ہیں اچھا مسائل حل ہو گئے ہیں یہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ جو ہمارے دیاتی بھائی ہیں وہ بڑے خوش ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت بڑا اقنام کیا گیا ہے پنچاب کومیٹ کی جانب سے جو ہے عبداللہ خورم نیازی کی جانب سے اور اس سے پہلے ایسا نہیں تھا اور یہاں پر اب یہاں پہ جو ہر گھر پہ سٹریٹ سٹریٹ نمبر بھی یہاں پر ہیں ہر گھر پہ جو ہاؤس نمبرز ہیں وہ بھی یہاں پر ٹیک کیے گئے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جو بلدیا کے لوگ ہیں یہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں اور یہاں یہ صفائی سترائی کے لیے یہاں پر یہ عملہ یہاں پر پہنچتا ہے اور اپنا کام سر انجام دیتا ہے روزانہ یہاں پر اسی طرح سے صفائی ہوتی ہے سڑکیں یہ دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے یہ مناظر سڑکیں یہاں پر ان موڈل ویریجز میں جو ہیں وہ پختہ ہیں صاف سترا یہاں پر جو ہیں وہ نظام ہو چکا ہے اور یہاں پر آگے چل کے مستقبل میں بھی یہاں پر مزید جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے اور بہت مجھے یقین کریں کہ یہاں پر آ کر اچھا لگا میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور یہاں یہ جو موڈل ویلجز پہلا موڈل ویلجز جو قائم کر دیا گیا ہے وہ دکھاؤں تو فیل وقت کے لیے مجھے اجازت دیں آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہاں حاصل افضائی کے لیے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ پاد